بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ہوب یو آل مل بی فائن ویلکم ٹو مائی چینل ماسٹر سٹڈی زون سٹوڈینٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ایڈوانٹیجیز اینڈ ڈیس اڈوانٹیجیز آف اورل کمیونکیشن اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایڈوانٹیجیز اینڈ ڈیس اڈوانٹیجیز آف ریٹن کمیونکیشن یہ بہت ہی ایمپورٹن ڈان قویسٹن بھی ہے اور شارٹ قویسٹن میں بھی یہ قویسٹن آ سکتا ہے کہ کیا فائدی ہیں اورل کمیونکیشن کے اور اورل کمیونکیشن کے کیا نقصان ہیں اس کے علاوہ ریٹن کمیونکیشن کے ایڈوانٹیجیز کیا ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجیز کیا ہیں تو سٹوڈینٹس اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو انگلیش کے کسی بھی لیکچر میں آپ کو کوئی پرابلم ہو یا آپ کو کوئی بھی نوٹس چاہیے کسی بھی سپیسپک ٹاپک پہ آپ کو کوئی لیکچر چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں میسیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں میرے ورسیب کا لنک بھی دیا گیا ہے آپ اس لنک کے تھروں میرے ورسیب گروپ کو جائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو سٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کی پرابلم کو سال کرنے کی پوری کوشش کروں گی اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اگر آپ کو زیولوجی پارٹنی کیمیسٹری فیزکس آپ سائیکالوجی آپ کو کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ کوئی نوش شاہنگی ہو آپ نے کوئی اسائنمنٹ کوئی پریزنٹیشن بنانی ہو آپ کو کوئی بھی مشکل ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں میسیج کریں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں ورسپ کا لنک بھی دیا گیا ہے آپ اس لنک کے تروں میرے ورسپ گروپ کو جائن کریں اگر آپ کو سٹوڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کی پرابلم کو سال کرنے کی پوری کوشش کروں گی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں what are the advantages of oral communication oral communication کے فائدے کیا ہیں دیکھیں oral communication سب سے پہلے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک fastest way آپ جلدی سے بول کے اپنے information کو آپ communicate کر سکتے ہو یہ آپ کا time اور آپ کی money دونوں کو کیا کرتی ہے save کرتی ہے تو سٹوڈنٹس دیکھیں اگر آپ oral communication کریں گے آپ کا time بھی بچے گا آپ fastly اپنی communication کو اپنے message کو transfer کر کمیونیگیٹ کر سکیں گے secondly آپ کی money بھی save ہوگی یعنی it means آپ کو کوئی بھی لکھنا رہی پڑے گا page use نہیں ہوگا pen use نہیں ہوگا تو سٹوڈنٹس یہ more effective communication ہے کیونکہ اس میں آپ اپنے gestures کو tools کو اور facial expressions کو کھر سکتے ہو اور اپنی communication کو impressive اور effective بنا سکتے ہو تو دیکھیں سٹوڈنٹس ہم ڈیٹیل سے ڈیسکس کر چکے ہیں اپنی پریویس لیکچرز میں جس میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈیسکس کیا تھا non verbal communication کو جس میں ڈیسکس کیا تھا body language کو اس کے بعد ہم نے دیکھیا گیسٹرز کو body postures کو facial expressions کو appearance کو جب آپ اور کمیونکیشن کرتے ہو تو یہ سارے چیزیں اس میں involve ہوتی ہیں تو آپ اپنی communication کو زیادہ افیکٹیو اور زیادہ impressive بنا سکتے ہو next آگے دیکھئے سٹوڈنٹس third point کیا ہے allows immediate feedback from the audience اگر آپ oral communication کروگے تو آپ اسی time audience سے feedback بھی مل جاتا ہے دیکھئے سٹوڈنٹس اگر آپ return communication کروگے آپ نے ایک message رائٹ کر دیا اور second دیکھئے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنی audience کے response کو نہیں دیکھ سکتے اگر آپ return communication کر رہے ہیں لیکن اگر آپ oral communication کر رہے ہو تو اسی time پر آپ audience feedback بھی مل جاتا ہے یعنی کہ آپ اپنی audience کی طرف سے اپنی آرڈینس کی اپنی آرڈینس کی اپنی آرڈینس اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ آپ کی communication اپنی کی اپنی کی اپنی کی اپنی کی سکتے ہو پوائنٹ دیکھئے سٹوڈنس helps in improving the motivation of people and generating a sense of participation یہ improve करتا people کی motivation کو اور generate participation کی sense کہ جو message آپ convey رہے ہو اس میں participate کریں گے آپ question answer کریں next آگے دیکھئے only way out during an emergency for example an emergency call for immediate action when there is no time for written orders of instructions that is the moment of crisis دیکھیں وہ کہ only way ہے emergency میں کہ آپ چند سے 40 سے آپ کو action لے سکتے ہو تو یہ بھی ایک فائدہ ہے اس کا oral کمیونکیشن کا سٹوڈنٹس ہمارے پاس six advantages تھے oral communication کے حق سو کہ آپ کو ان سارے advantages کی اچھے سمجھ آگئی ہوگی بہت easy wording ہے آپ easily انگر ایک دفاع کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں next آگے دیکھیں students disadvantages advantages اب oral communication کے جہاں پہ کچھ فائدی ہیں وہ ہی پہ ان کے کچھ نقصانات بھی ہیں تو students اب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو آئیے students no documentary proof of oral communication as such as the impact of verbal دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی documentary proof آگے پاس نہیں ہوتا oral communication میں یعنی آپ کے پاس کوئی legal proof نہیں ہے کوئی written document آپ کے پاس نہیں ہوتا تو یہ نقصان ہے oral communication کا اس کے بعد دیکھیں students وہ کہتے ہیں جو oral communication وہ بیوری کیا ہوتی ہے temporary next آگے second point دیکھیں wait the message to be conveyed is too lengthy oral communication is not suitable دیکھیں وہ کہتے ہیں جب آپ کا message بہت زیادہ lengthy ہوگا تو اس کے لئے بھی oral communication یا verbal communication وہ suitable نہیں ہے third دیکھیں students serious thought is not possible on the subject because the receiver has to make an immediate decision in response to the communication received دیکھیں وہ کہتے ہیں جو serious thought ہے وہ possible سبجیک کے بارے بکاس receiver کو اس time پہ immediate decision لینا ہوتا ہے کس میں oral communication میں کہ جیسے ہی اس نے message receive کیا فور اس نے immediate feedback دینا ہے immediate response شو کرنا ہے اس لئے serious thought وہ possible نہیں ہے کہ وہ زیادہ اس بارے میں نہیں سوچ پائے گا whenever the immediate whenever the receiver of message has to go for urgent actions there is no time for thinking and doing اب دیکھیں وہ کہتے ہیں جب بھی receiver کو message receive ہو گیا اور اس نے کوئی urgent action لینا ہے تو اس کو سوچنے کا اور کچھ بھی کرنے کا ٹائم نہیں ملتا the situation may call for doing first for which one might has been trained in advance وہ ہوگا ایڈوانس میں جس کو پتا ہوگا کہ مجھے یہ message receive ہو ہے تو میں کیا action لینا ہے میں کیا response show کرنا fourth point is students there is every possibility that spoken words are not clearly heard or understood or may be taken in some other sense دیکھیں وہ is time consuming especially in meetings and conferences وہ کاتے ہیں sometimes oral communication وہ time consuming بھی ہوتی ہے meeting میں conferences میں we have noticed that in organization meeting and conferences however important they are mostly take unusually long hours of decisions making through discussions اب دیکھیں کیونکہ mostly ایسے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ time لگ جاتا ہے بہت زیادہ ان کو پاؤ گے اس کے بعد نیکسٹ آگے دیکھیں اگر کوئی سیڈیس پرابلم ہے تو آپ کو فوری امیڈیئی فیڈبیک دینا پڑے جس کے لیے آپ کوئی trained people ہی چاہیے اس کے علاوہ یہ بھی possibility ہے کہ آپ کے words سہی سے سمجھ نہیں آئیں گے آپ کا میسیج کسی اور سنس پرسیو ہوگا نیکسٹ آگے ہم نے کیا دیکھا کہ یہ بہت time consuming ہے کہ اگر کوئی بھی معاملہ آگے ہے تو بہت زیادہ آرز لگیں گے اس کو discuss کرنے میں تو اس طرح time consuming بھی ہے چلی آئیے سٹوڈنٹ نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں advantages of written communication اب written کمیونکیشن کے کیا advantages ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتی ہیں written communication process possess the quality of getting stored for future reference اب دیکھیں سب سے پہلے اس کا advantage ہو گیا کہ آپ store بھی کر سکتے ہیں future کے لیے when the sender and receiver are at distant points even beyond telephonic range written communication is the only means of communication وہ ریسیور اور sender distant پہ ہیں even کہ وہ telephone range سے بھی بہر ہیں تو written communication نہیں only mean ہے ان کے درمیان میں communication کا next آگے دیکھیں written communication is only way in such cases never the message is too lengthy and meant for a large number of person اب وہ سارے person کے لیے اور lengthy بھی written communication اس کے لیے best ہوگی written communication آپ کو زیادہ time دیتی ہے ریسیور کیونکہ اس کو think کرے چیزوں کو analyze کرے اور اس کے بعد کوئی decide کوئی action لے and more orderly and it is binding upon the sub ordinaires and their superiors 6 1 دیکھیں written communication become essential to pass on to the کرنے کے لیے اس کو accurate کرنے کے لیے تو یہ written communication کے advantages تھے دیکھیں ہم نے اس میں کیا 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 ڈسکس کیا ہم دوبارہ سے ایک دفعہ revise ریٹر ڈسٹنس پہ ہے ریٹر کمیونکیشن ہی ایک only way ہے آپ کے دنویان communication کا اس کے پاتھ ہم نے کیا پڑھا ریٹر پوائنٹ دیکھیں ریٹر کمیونکیشن جو ہے وہ only case ہے جب message too lengthy ہوگا اور سارے لوگوں کے لیے ہوگا تو ریٹر کمیونکیشن اس کے لیے بیسٹ ہوگی آپ دیکھیں ریٹر کمیونکیشن جو ہے ریسیور کو جب آپ نے message جو اس کو ڈے دیا تو اس کو ریسیور کے پاس ٹائم ہوگا کہ اس کو think کرے analyze کرے اور اس کے پاس کوئی action لے اس کے بعد دیکھیں سٹوڈنس ہم نے دیکھا ریٹر کمیونکیشن جو وہ اسینشل ہے کہ آپ اس کو پاس کر سکتے ہو دوسرے پپلز کو آپ کوئی error بھی ہے تو اس کو correct کر سکتے ہیں اور میں information کو accurate بلا سکتے ہیں تو سٹوڈنس ہوپفولی آپ کو advantage کی سمجھ بھی آگئی ہوگی جب میں دوبارہ repeat کرتی ہوں تو آپ میرے ساتھ 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 ہے کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھو گے ایک لائن کو آپ کو easily یاد کر سکتے ہیں آپ کے mind میں دوبارہ سکتے سکتے ہو سٹوڈنس کو گیتے ریٹن کمیونکیشن ٹائم کنزیوم کی اس کے ساتھ میں کوئی لمبا میسیج لکھنا ہے لیند تھی ہے اور اس کے بعد دیکھیں جب ریٹن کمیونکیشن کرتے ہو میں نے پہلے بتایا کہ آپ جو ہم نے پڑھا تھا اس میں آرڈ ہوتا ہے آرڈ انیجمنٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ پہلے اپنے چیزوں کو مائن میں لے گیا دی ون بائ ون پھر آپ رافت رافت بھی ریڈی کرو اور اس کے بعد آپ اگر آپ کا میسیج جیز جیز فارمل ہے پھر اس کے بعد اپنی کمیونکیشن نید میسیج آپ لکھو گے کمیونکیٹ کروگے شیئر کروگے وہ کہتے اس تینا جو ریڈن کمیونکیشن ہے وہ ٹائم کنسیومی ہے آپ کا ٹائم لگے کا میسیج کو پہلے آپ پھر 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 اتنی جلدی کمیونکیٹ نہیں سکتے آپ میسیج جلدی آپ کمیونکیشن کو کمیونکیٹ کر سکتے ہو دف اور فیڈبیک بھی آپ کو امیسیج نہیں ملتا بلکہ فیڈبیک ڈیلی ہے کہ ریسیور اس کو پھر 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 دیگا سیکنڈ پوائنٹ دیکھ سٹوڈن ہم ڈیلی دیکھ سٹوڈن more افن ڈیلی 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 ایڈ سٹوڈن آف اکسس ڈیلی 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 ڈیسپیوڈ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں sometimes written documents ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ excessive legalism بھی چاہیے ہوتے ہیں فارمیلیٹیز کچھ ہوتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ time consuming method ہے نیکسٹ آگے دیکھیں students fourth one ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک time consuming process ہے fourth one دیکھیں written communication cannot remain confidential because it passes through many hands اب وہ کہتے ہیں written communication بھی confidential بھی نہیں رہتی کیونکہ وہ بہت سارے hands سے اُسرے کا جاتی ہے بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں نیکسٹ آگے دیکھیں fifth one point کیا ہے it is not flexible as may result in red tapism اب دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ flexible بھی نہیں ہے اور یہ کاس کرتی ہے red tapism کو تو students دیکھیں وہ کہتے ہیں آپ کا message بھی flexible نہیں رہتا بلکہ وہ کس کرتا ہے red tapism اب دیکھیں students red tapism کا مطلب کیا ہے excessive formalities and routine required before official action can be taken آپ کو excessive formalities اور routine چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی action لینے سے پہلے آپ کو official action لینے سے پہلے آپ کو formalities کچھ پوری کھڑنی ہوتی ہے اور آپ کو کوئی proper routine ہے وہ آپ کو required ہوتی ہے جیسے دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ oral communication میں ایسا کچھ نہیں ہوتا بلکہ آپ immediate action لے سکتے ہو لیکن written communication کا یہ نقصان ہے کہ اس میں red tapism آ جاتی ہے میرے اس کے لئے آپ کوئی بھی written document دیکھو گے written آپ message دیکھو گے اس میں وہ ساری formalities ہوگی legalism ہوگی آپ کو excessive formalities پوری کرنی پڑتی ہیں اس سے پہلے کہ آپ کوئی بھی action لیں تو سٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا topic تھا advantages and disadvantages of oral and written communication hopefully کہ آپ کو آج کے lecture کی اچھی سمجھ آئی ہوگی آپ کو میرے lecture پسند آیا ہو تو میرے چینل کو subscribe کرنے داکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے ویڈیو کو share کریں تو سٹوڈنٹس اگر آپ کو بھی کسی بھی topic سمجھ آپ کو کسی بھی topic پہ کوئی lecture جائیے آپ نے کوئی topic سمجھنا ہو تو آپ مجھے comment section میں message کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ topic آپ کو details کے ساتھ سمجھاؤں گی اس کے علاوہ اگر آپ کو study سے selected کوئی بھی problem ہو تو آپ مجھے comment section میں message کریں description میں ورسپ کا link دیا گیا ہے اس link کے through ورسپ گروپ کا جائن کریں انشاءاللہ میں آپ کی problem کو solve کرنے کی پوری کوشش کروں گی تو سٹوڈنٹس انشاءاللہ next ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے بہت ہی interesting topic کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ